اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیٹ ویڈ مالک کالوفا کی بجٹ آیا اور جیسا ہر بجٹ کے ساتھ ہوتا ہے بہت سے لوگ خوش اس سے بھی زیادہ ناخوش کچھ لوگوں نے کہا یہ امیروں کا بجٹ ہے کوپرٹ ٹیکس چونسا ہے 35 سے 35 پہ آ گیا اور جو انکم ٹیکس ہے سیلریٹ کلاس کی وہ بیس بائیس پرسنٹ سے 35 پرسنٹ لے جائے گے پھر لوگوں نے کہا گورنٹ ڈائریکٹ ٹیکس کو نہیں اس قابل کے وصول کر سکے تو اسے دوبارہ انڈریکٹ ٹیکسیشن کر دی جی ایسٹی انفلیشن بڑھے گی جب آپ ٹریجی بلز لائیں گے یا آپ اور لون لیں گے سرکلہ ڈیٹ کے لیے اسے بھی مہنگائی بڑھے گی اور کچھ بزنس ہاؤسز نے رادہ جو آپ کے چیمبرز ہیں انہوں نے کہا گے جی یہ بزنس فینڈلی نہیں تھا لیکن اٹھا سیم ٹائم میں نے ساک مارکٹ کو بھی دیکھا اس نے پوسٹیف ریسپونڈ کیا یہ بجٹ کس کا ہے آپ کا میرا کے بڑے لوگوں کا کے بجٹ کی جو فسیلٹیز ہیں بڑے لوگوں کے لیے اور جو وعدے ہیں چھوٹے لوگوں کے لیے ان تمام سوالات کا جواب لیں گے ہم ساتھ موجود ہیں فیڈل منسٹر فر فیننس اسحاق دار صاحب دار صاحب بہت شکریہ ہمیں پتہ بہت تھگے ہیں پانچ دن آپ کی راتیں بھی لگی ہیں پھر ایکنومک سروے اور ساری پریس کانفرنسز وغیرہ دو تین چیزیں پہلے ذرا عوامی کر دیں وہ کہتے ہیں ہمیں حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑا ان پہ بھی ڈال دیا لیکن شروع کرتے ہیں دار صاحب جی ایسٹی سے ہر کوئی کہہ رہا ہے ریگریسیف ٹیکس رجیم ہے ڈیریک ٹیکسیشن پہ آپ آتے ہیں ایک پرسنڈ لگایا ہر چیز مہنگی ہوگی آج سے ہو بھی گئی دی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صاحب حاجی ٹیکس سے شروع میں کرتا ہوں پھر جی ایسٹی بھی آ جاتا ہوں یہ بالکل مسکنسپشن ہے کہ حاجیوں کے اوپر ٹیکس لگا ہے اچھا لگ بھی جاتا تو یہ قیامت تو نہیں تھی کوئی چلے میں جو فیکچول ہے کہ یہ جو حاج آپریٹرز ہیں جو ٹور آپریٹرز جیسے ہوتے ہیں جو پرائیوٹ جو لوگوں کو لے کے جاتے ہیں ایک گروپ کی شکل میں اور وہ قریب پانچ پانچ لاکھ آٹھ اٹھ لاکھ کا پیکج ہے یہ ان لوگوں پہ لگا ہے اور یہ نیا ٹیکس نہیں ہے یہ آلڈی دوزار پر حاجی وہ دے رہے تھے دو طریقے ہیں آپ سبھی کہتے ہیں کہ جی ان کا ہر انکم پر ٹیکس ہونا چاہیے تو جو بھی ان کی انکم بنتی ہے اس پر ٹیکس دیں لیکن ماضی کی حکومت نے ان کے ساتھ ایک ٹیکس فکس کیا ہوا تھا دوزار پر حاجی آپ اس میں ایف پی آنے انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا جی بھے اب ہم سے کاؤنٹ لیں ہم جتنے حاجی لے کے جائیں گے پر حاجی ہم اپنی انکم میں سے آپ کو دوزار پر میں ٹیکس لکا لیں تو وہ حاجی کو پاس آن نہیں کرتے نو 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 اس کا اپنا پچاس بیس دار اس کو کیا ہے دوزار سے ساڑھے تین ہزار اور اگلے سال انشاءاللہ ہوگا پانچ ہزار لیکن اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے میں بڑے کافی چینلز میں ایران ہو رہا ہوں دیکھ کے بچے بڑے پڑے لکھے لوگ جو یعنی انفارمڈ ہوتے ہیں آمر لیاکہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس حاجیوں پر لگا دیا ٹیکس اوہ بھائی حاجیوں پر نہیں لگا حاجیوں وہی پیکیج دیں گے جو وہ دیتے تھے یہ وہ آپریٹر ہے جو صرف دوزار دے رہا ہے جی ایسٹی جو ون پرسنٹ جو آپ نے پڑھا ہے جی ایسٹی جو ون پرسنٹ ہے ایک تو میں آپ کو یاد کراؤں گا یہ سترہ پرسنٹ ہی تھا پچھلے سے پچھلے سے یاد ہے آپ کو اس کو ایک پرسنٹ میں سمجھتے فلٹیکل گمک کیا گیا سپیس ہے نہیں آپ کا مالک صاحب یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے چار ایشاریہ چھ سات فیسٹ جو ہونا تھا جو آٹھ ایشاریہ آٹھ ہوئے کیوں ہوئے اس لیے ہوئے نا کہ آپ نے تئی سو اکاسی بلین کٹھا کرنا تھا آپ نے ادھر سے کم بھی کر دیا اور آپ دو ہزار بلین پر بڑے مشکل سے کلوز کر رہے ہیں دو ہزار سات تو بھی پرسائز اب ہم ایک بہت بڑا اگریسیو یاد ہوں فیصلہ کر لیں کہ جو پپولسٹ ہوتے ہیں وہ کام ہم کرتے ہیں ادھر تو سیلیز دے دیتے ہیں ادھر جیسی نہ بڑھاتے ہیں اس طرح کا ایک وہ راستہ ہے ایک وہ راستہ ہے کہ ہم جو ہمیں تو کہتے ہیں سیریس میکرو اکنومک ہماری سٹریکشنل ایم بیلنسز ہو چکے وہ کہتے ہیں نا آپ فوکسٹ کرتے ہیں آپ ویلیو ایڈی ٹیکس لگائیں تاکہ سپیسفک آئے جی ایس ٹیز ویلیو ایڈی جی ایس ٹیز ویلیو ایڈی جا رہا ہے یہ اگرین دوارہ ایک گلت فہم ہے لمبی لسٹ ہے جتنے ایسینچل کمانڈیٹیز ہیں گریب آدمی کے اس پر پوری ہر چیز ہے سب چیز ہیں دالیں ہیں اس پر گوشت ہر چیز اس میں شامل ہے اس پر یہ ٹیکس نہیں لگا وہ آلیڈی اگزمٹ ہے میرے پاس لسٹ ہے پوری چیز تو یہ لگا ہے کن چیزوں پر اگر میں آپ کا برینڈڈ فروٹ کے اوپر ایک سولہ لیتا تھا سترہ لیلو مہرے میں دینا چاہیے ٹائیب کے اوپر آپ تو ماری تنخواہ کے بیچے بھی پڑ گئے میں ادھر بھی آ رہا ہوں دیکھیں میری بات سلیں یا آپ فیصلہ کریں پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے کی نہیں کریں میں سمجھوں کہ میہم حمد نماز شریف کا جو ویجن ہے جو ہم نے کل میڈیم ٹرم میکرو اکنامک آپ کو فریم ورک دے دی ہے کہ بھائی جان آج ہم آٹھ شہری آٹھ فیصد بجٹ خزارہ جو ہے فسکل ڈیفیسٹ اس کو ہم تین سال میں چار فیصد پہ لے کے جائیں گے مجھے اب کوئی سال دکھا دیں جہاں ڈائی فیصد تو آپ نے اپنے منفیسٹوں میں کیوں کہا تھا کہ ہم ٹیکس انکریز نہیں کریں نہیں یہ یہ سیز نوٹ ٹیکس انکریز میں نہیں سمجھتا جو سالوریز میں آپ نے بڑھایا ٹیکس انکریز نہیں بڑھایا ایک ایک چیز کلیر کرتا جاتا ہے اب میں اس کے عویرز کر رہا ہوں کہ جو ایک پہلے بھی سترہ تھا ابھی بھی ہے جو اگزمٹ جی چیزیں تھی ہاں ایمپورٹڈ چیز میں لہتا ہے دینے دیں دیں ایمپورٹڈ چیز پیکٹ فروٹس وہ جو باہر سے آتے ہیں پیریئر آنے دیں نا اس کے اوپر لوگوں کو دینے دیں they can afford it سولہ پرشنٹ دینے دیں ایک پرشنٹ is a very small amount اچھا اب آپ آج جو سیلیز کے اوپر جو آپ نے فرمایا دیکھیں اب نور سکنڈینیوین کنٹریز لے جو بڑی زیادہ ترقی آپ سب پوچھیں کتنا ٹیکس ہے بتا ہے آپ کو انکم ٹیکس اس وقت on salary direct taxes almost 60% highest bracket ہم کہاں گئے ہیں ایک تو یہ misunderstanding ہے کہ salaries کے اوپر 35% پہ چل گئے it is 30% it's not 35% اچھا دوسرا یہ کہ یہ 30% کی جو slab ہے this is on people who are earning 70 lakhs per annum 7 million پر لیکن آپ کو فرق دالنا پڑے گا income پہ اور earned income پہ salary income کا rate وہاں بھی different ہے اور جو business سے آپ کماتے ہیں اس کا rate میں ادھر آ رہا ہوں میں ادھر بھی آوں گا ہر چیز کا آپ کا جواب دوں گا اب آپ کو پتہ کہ کتنے لوگ ہیں مجھے پتہ ہے رات social media بھی شروع ہو گیا سارا کام اس میں آپی سے شامل ہو نہیں 3411 آدمی ہیں پاکستان میں پورے میں نے رات data نکلایا 3 بجے 3411 آدمی ہیں جو یہ social media پہ جو ہمیں text دے رہے ہیں اس bracket میں اچھا دوسرے کون جس کا ہم نے بڑھایا ہے non corporate individuals and association of persons اے او پیس اس کا ہم نے کیا ہے پچی سے پینتیس اور وہ کیا ہے کہ ان کی آمدنی provided 60 لاکھ ہو اس پہ لگا ہے اس پہ وہ bracket ہے آپ کو پتہ ہے کتنے آدمی ہیں آٹھ سا ترتالیس کیا یہ ترتالیس سو لوگ رفلی پاکستان کی economy کو hostage منانا چاہتے ہیں کیا یہ ترتالیس سو لوگ جو ہے پاکستان کو آگر نہیں لگی جاتے ہیں اگر اٹھ سا تالیس یا وہ چار زار دے رہے ہیں تیکس تو کیا آپ سارا بوجھ ان پر ڈالنا چاہتے ہیں سارا بوجھ نہیں ہے آپ نے نئی brackets کہاں سے لائے ہیں direct taxation معمولی بوجھ ہے نہیں نہیں میں انکہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں آپ income tax net میں horizontally کتے وہ لائے ہیں وہ لائے ہیں نا پانچ لاکھ کا target ہے میرے اپنے تقریش تھوڑی miss کر دی ہوگی پانچ لاکھ لوگوں کو we are going to go after them پیار سے کریں گے کتنے حصے میں لائے ہیں this is the next year plan مالک صاحب frankly speaking اس میں تھوڑے تھوڑے mount آنے ہیں بھائی دی ہوئے یہ ان کی contribution اب میں ان کو ان کو اپیل کر دے خوشی سے دیں اپنا ملک ٹھیک کرنا ہے اور ایک سال دو سال جب ہماری growth ہو جائے گی ہم اس کو کم کریں گے آپ کو پتہ ہیں ہمارے فوکس ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم taxes کم کریں وہ جو آپ کا corporate tax کا ذکر کیا وہ ہے پانچ سال میں ایک فیصد کم کرنا ہے from next year not from this year اچھا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے total revenue mayor جو ہیں جو inflation ڈال کے 8 فیصد وہ سارے کے سارے revenue mayors میں 200 ارب کے آپ نے 503 ارب سہر کو ڈیٹ دینا ہے آپ نے 360 ارب جو ترقیاتی پروگرم تھا جو کسی ملک کی growth کے لیے read کے ڈیو ہوتا ہے وہ آپ نے 360-800 کروڑی رکھا ہوا ہے اس پر آپ نے bold step لیا 50 فیصد increase کر لے 540 ارب ہم اپنے خرچے جو ہیں پرائیمیسر ہاؤس سے شروع کیا ہے آپ کے کھٹک سے کہتے ہیں کہ آپ نے سارا reliance ڈال دیا withholding tax ویرہ پر مثلا شادی والے گھر ہیں وہ بندہ withhold کرے آپ کے لیے اس کے اوپر ریل سے development tax وہ بھی پیسے جمع کر کے آپ کو پکڑائے جی ایس ٹی بھی وہ دگاندار پکڑ کے آپ کو پکڑائے آپ کی اپنی کیا capacity نہیں ہے جو اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو آپ نے اتنا ambitious revenue target رکھا ہے cbr کے لیے بھی 500 ارب آپ بڑھا دیں گے اس کے اندر 24 تو وہ آپ 23% جو بڑھائیں گے وہ آپ پھر کیسے بڑھائیں گے یہ نا یہ یہ آپ نے ہم grateful کہ آپ یہ سوال کر رہے ہیں اگر ہم نے ترقیاتی اخراجات بڑھانے جو کو بڑھانے چاہیئے آپ کا infrastructure بہت collapse ہو چکے ہیں اس کے لیے آپ کو obviously دو ہی طریقے ہیں austerity اس سے آگے کیا ہوگی پچھلے سال کے size بھی ہم چلے گئے 30 فیصد cut across the board لگ رہا ہے اور almost same size ہے current tax expenditure کا اس کے علاوہ آپ نے 180 ارب آپ نے ترقیاتی میں بڑھا دیا جو ہم نے 30 فیصد saving کے اسے 40 ارب بھی بڑھائی دی میں saving ہو رہی اب آپ جو taxes بڑھے ہیں 200 ارب بڑھا رہے ہیں تو آپ کا خرچہ پہلے تو پانچ سو ارب تو آپ نے وہ پورا کرنا ہے اگلے ساٹھ دن میں سرکلو dead کو clear کرنے اس کے علاوہ آپ نے یہ جو میں نے آپ کو گنوایا 180 ارب یہ pensioners کو ہم نے کیا ہے ہم نے جو youth کے لیے schemes دی ہیں آپ پانچ آپ کو پتہ ساتھ schemes ہیں چھے وہ ہیں ایک housing کے لیے وہ تفصیل میں جب آپ جائیں گے تو basically youth کا ایک سوال ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پہلے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو جو ہماری total جو ہے future وہ ہے revenue generation اور میں تو اس کے آگے جاتا ہوں exploitation of those natural resources جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں رکھے ہوئے we have not we have not focused at all جس دن وہ اگر سونا نکلا ہے آپ کا تیل نکلا ہے آپ کا گیس نکلا ہے یہی ٹیکسز کو ضرورت نہیں ہوگی آپ اس کی طرف جائیں گے and that should be our road map لیکن جو نکلا ہے اس میں وہ کہتے ہیں آپ ڈرگیا آپ نے بات نہیں کی نہ آپ نے cng کی prices کی بات کی نہ آپ نے بجلی کے tariff کی بات کی یہ دونوں چیزیں ہیں جانسی آپ کے circular debt پہ بہت important ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں میں آرز کہتا ہوں بالکل دونوں چیز under focus ہے کل صبح بھی meeting ہے سب سے زیادہ meeting ہے گیرہ میں election جیتنے کے بعد ہوئی ہیں تو energy پہ ہوئی پرائمیس صاحب خود کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کل جو meeting ہے اس میں basically ہم نے تو اقتعا کر لی ہے کہ circular debt clear کرنا لیکن circular debt کے ساتھ ہم نے tariff rationalization کرنی ہے without غریب غریب جو ہے life line customer life line definition بہت ضروری کچھ پچاس کہتے ہیں کچھ سو کہتے ہیں وزیراعظم صاحب اس سے بہت آگے جانا چاہتے ہیں so life line کی definition میں ابھی تضاد ہے کہ کیا کرنا اب جہاں تک آپ کا سب کو پتا ہے کہ نیپرا کو جو second determine ہوا وہ چھے روی کا فرق ہو چکا ہے ایک تین پہ گئے انہوں نے پاسن کرنا تا رکیٹ ٹیکرز نے سب کچھ کر کے انہوں نے نہیں کیا جاتے وہ چھوڑ دیا ابھی اور تین اینڈ ہو گئے یہ جو چھے روی کا فرق ہے آپ کا almost 360 سے لے کے سوہ 400 ارب تک including cask آپ کی سبشڈی جا رہی اور یہ آپ مطمل نہیں ہو سکتے انڈسٹیل کو آپ کو cost کے اوپر دینا ہے آپ کو commercial کو cost کے اوپر دینا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے ہمیں دو segments کو دیکھنا ہوگا ایک domestic life line وہ definition تیعہ ہوگی وہ obviously committee میان دوسرا دوسرا جو ہے وہ ہمیں کچھ چیزیں دیکھیں اب پاکستان میں یہ unusual ہے اور اگلے دن جرمن فورم منسٹر آئے تھے اور ملے فزیر عظم صاحب کو پانچ جرمن انویسٹرز پاکستان میں joint venture پارٹنر ہیں انہوں نے کہا جی یہ پیسے پلائٹ میں بڑا کچھ ہمارا انویسٹمنٹ آئے لگے وہ پیسے مطلب انہوں نے بڑا بہت پلائٹ طریقے سے تو جب ہم نے ان کو یہ بتایا کہ ہم سارت دن میں کلیر کریں تو کہتے you're more efficient than Germany are you sure you're clearing finance minister yes we will انشاءاللہ آپ نوٹ چھا بھیں گے نہیں نہیں of course not یہ جو آپ کو دیا گیا اگلے سال کا ایک framework اور جو تین سال کے اس کے اندر رہیں گے اس کے انشاءاللہ یہ جب clear ہو رہا ہے اور ہم نے کل IPPs کو میں نے سب کو بلا لی جن کے پیسے دینے وہ ادھار جو دینے والے ہیں وہ سامنے کھڑے ہوں گے جو لینے والے بیٹھے ہوں لیکنے چیزیں لینا چاہتا ہوں اگر اتنا بڑا قدم لینے لگے نمبر ایک جو ریٹ آف انٹریسٹ دیلیٹ پیرمنٹ کائبر پلس فور جنہوں نے کیا تھا معیدہ ہوا چکے ہیں لیکن ہمارے ہمیں ریلیو دیں گے نمبر دو ہمارے لیکیوڈی ڈیمیجز ہیں جو نہیں چلا ان سے کوئی ان سے بات کر ہم سات تیسر یہ چاہتے ہیں کہ وہ تیس دن کا کریڈ دیتے پیپ کو یہ ہم پیسے دیں گے وہ ایک مہینے چلے گا تیس دن میں سائیکل سائیکل دن پیشتر سارے پاکستان کے فائدے ہو رہے اور جو چوتہ ہے وہ اگر ہمیں سوبے پیسے نہیں دیتے ہمیں پیپ کو کی لیکویڈی کو بھی سوبوں کا تب این ایف سی سے ڈریکٹلی ڈیڈکٹ نہیں آپ کر سکتے سوبوں کی ڈریکٹلی پیمنٹ وہ ایک ہوتا تھا اور ایک جلدی فیڈرل ایڈجسٹر نومنس کہتے وہ ہوگا جو کہ سو فیزہ نہیں کوئی اوور بلنگ کی بشکائیات تو میرا خیال ہے کہ ستر فیزہ کے قریب ہم ایڈ سورس کارٹ لیں تو اس میں سے ہم منتری اس کا کارٹ پیپ کو دے دیں تاکہ وہ پیسے خدا نہ خاصتہ یہ ڈیٹ بنا جو کہ ایک سبسیڈی کی وجہ سے ایک یہ پرابلم سکر ہم کب آٹھ دن کی بات ہے انشاءاللہ آئی تنگ کل کی میٹنگ یہ بات چل رہی تھی کہ سعودی ریبیا کی وہ فنانشل ٹائنز نے بھی کہا تین بلین کا پیکش کی بات آرہی ہے پندرہ ارب ڈالر سے شروع ہوا تھا کسی لیول پر کسی بندے کی چاہے آپ کے سیکشن میاں محمد نواز سی کہ ہم نے کش کول لے کسی کے بات نہیں ہاں کش کش کول لی کس بھی ہو سکتی جو آپ اپنے تعلقات کی بیسس پر دیفر پیمنٹس ہو سکتی ہیں یہ میں ادھر آ رہا یہ کمرشل یہ بلکل میں یہی گزارش کی ہے کہ اگر ہم آج چالیس دن کی ایوریج جب پینت دن ایوریج پہ لے رہے ہیں ساری دنیا ہوتا ہے میں اگر دو ست دس دن میری لی لی سی تو دس کونٹی بل ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دیفر ٹرمز کے لیے لیکن ابھی تک نہیں ہوئی بات آج آپ نے بیان دیا صبح جب آپ پریس کونفرنس بھی کر رہے سب آپ نے کہ ہم آئیم ایف کی ٹرمز سے بات نہیں کریں گے ہم پاکستانی ٹرمز سے آئیم ایف سے بات کریں گے ہماری کیا ٹرمز ہیں ہماری کیا ٹرمز آپ کو پہلے 98 یاد کرا دن دسمبر آپ کو یاد ہی ہے کہ اس وقت بھی جو سینکچنز لگی تھی دھماکے کی دنیا سزا پہ اتھر پاکستان کو لیکن اس وقت جو ڈکٹیٹیڈ ٹرمز تھی وہ ہم نے اپنی ٹرمز کے اوپر پروگرم کیا آج بھی دو چیزیں ہیں ایک تو ریگولر پروگرم پی پیم جو ہوتا ہے آرٹیکل فور کنسلٹیشن دونوں چیزیں اس کے لئے ان کا ڈیو تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی شروعات ہے کہ میں دبائی اور ابو دھا بھی اپنی ٹیم کو نہیں لے کے جا رہا وہ پاکستان آرہے پاکستان کے اپنا کام جو ان کا ڈیو ہے دیکھیں ہمارے سب کچھ دیکھیں دوسرا یہ جو آپ نے اپنے اپننگ انٹرو میں فرمایا کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور ملٹی ریٹڈ ڈونرز اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کتنی سیریس اور جب ہم نے ایک میٹ ٹرم میکرو فریم اسی لی دیا کہ ان کو پتا ہو کہ ایک یئر ون یئر ٹو یئر تھی ہم کہاں لے کے جانے چاہتے آپ یہ تھری تک اچیف کر لیں سات پرسن گروہ چار پرسن فسکل ڈیفیسٹ آپ پر کیپٹا انکم بغیرہ بغیرہ فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا آپ آپ دیکھیں گے کہ یو نیو روڈ کے اوپر اللہ شروع شروع کریں تو وہ بلکل اب پرابلم کیا ہے سال تین سال بہتے تو ہم بلڈ کر لیتے گئے ہمارا تو پلان ہے تین سال میں ریزرز کو بیس ملین پر بلڈ کرنے کا منیموم انشاءاللہ گوڈ بلے تو اب وہ جو ان کی جو قسطیں ہیں جو آپ نے ساڑھے آٹھ حرب ایڈ کیے ہے آئیے میں فلون اس کی قسطیں ہم ڈیو اللہ نہ کرے کہ ہم کس تو وہ اس کے لیے لیکن اپنی ٹرمز کے اوپر اس میں اپنی ٹرمز وہی ہے دیکھیں جو چیزیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں جو ہم نے ایکشن لے لیے ہیں آپ پہلے ہی چیزیں پہلے ہی کر رہے ہیں جو یہ ہوتے میرا خیال ہے آپ مجھ سے اتفاق کریں کہ ہمیں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں پھر بھی کرنا چاہیے ہم ڈاکیمنٹس میں کیا جو آپ نے یہ پانسو بلین کے گینس ٹی بلز نکال لے جو جو بھی آپ نے کرنا ٹولز وہ بھی انٹرس پیمنٹ میں آڈ دینے ہے مطلب یہ سپیشل پرپس بہیکل بنی تھی اس پہ اس کو کرزہ گورنمنٹ نے گرنڈی کر دیا اور وہ کرزہ لے کے پچھلے پچھلے پانچ سال میں چودہ سو ایٹ پچاسی ارب کے قریب تیریف سبسیڈی پی ہو چکی ہے پچھلے پانچ سال چودہ سو پچاس ارب چودہ سبسیڈی گرانڈ میں جائیں گے تو اس کو ہم نے دو ایک اس سال میں جو ہم دے سکتے ہیں اس سال میں تمام پرائیویٹ آئی پی پیز کو ڈال دی اس مہینے میں اس کو ہم نے کلیر کر رہا فوری ظاہر ہے کہ وہ انویسٹر کانفرنس بڑھے گا آگے انرجی پالیسی میانواز شیف صاحب نے دینی ہے اس کو جب لوگوں دیکھیں گے پیسے دے رہے ہیں آپ سیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ ان کو رگمہ رول نیپرا صاحب کا چکڑے لگوائیں گے آپ فرنٹ ٹریف دیں گے تو وہ آئیں گے اس کے لیے ہم نے جتنا پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کل کی میٹی میں نہ تیہ ہوں جو میری سنا دی وہ بھی سننے ہوں شاید وہ تیہ ہو جائیں تو ہم پیسے کے لیے تیاری ہماری انشاءاللہ تیار ہے اور ہوگی اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے علاوہ صرف ایک ادارہ میں نے ڈالا ہے وہ ہے پبلک سیکٹر کا اس باقی جو دارے ہیں سوئی سردن سوئی ناؤدن ماری وغیرہ وغیرہ ان سب کو میں نے اگلے سال میں اور اگلے سال کا مطلب ہے کہ ان کو کلیر کرنے ہم نے کیونکہ بارہ جون کو آناؤنس کیا بارہ اگرس تک میرے پاس دیڈ لائن نے ساٹھ دن کیا دس اگرس تک اس کا ہم نے جو وہ ہمارے ورچولی ایک فیملی ہے سارے اس میں ہنڈر پرسن فیڈل گورنمنٹ ہے جو ہم ہم لین دن کر گئے اس سرکل دیڈ گورنٹ زیرو کر دیں گے اس طرح پلان جو ہے بڑا ٹرانس پیرنٹ ہے میں اس پر نہیں پیرنٹ پیرنٹ دیں گے دیں گے نہیں وہ دیکھیں یہ جو انویسمنٹ کرتے ہیں اگر آپ کر رہے ہیں اس کو صحیح سیریسٹی تو دیکھیں نا ہنڈر پرسن تو کوئی اس ٹائر پروجیک دنیا میں نہیں ہوتے نا پرافٹ ارننگ پروجیک کئی کیوں آپ لوگ سبسیڈی دے رہے ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر انٹرپرائز ہے اپنی لوٹری نکلی ویا ان کی دونوں ہاتھوں میں چوپری چوپری ان کو آپ کس پاس سبسیڈی کر رہے ہیں ایک تو وہ اپنی ریپورٹیڈ میں لفظ یوز کر رہا رہے ہیں اور ان کے لائن لاؤس بھی انتیس پر کھڑے ہوئے دوسرا وہ جو ہے ان کو چونکہ سستی بیجلی پڑتی ہے میرے سوال ہوئی کیوں ہم کیوں سبسیڈیز کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی طریقہ اگر ہم سبسیڈیز نہیں کریں گے تو پھر کراچی اور بہاں کے جو ان کی اپنی جو کنزیومرز ہیں اس پر امیجرلی اور آگے ڈاک ساب یہ بھی پوچھیں گے کہ پبلک سیکٹر میں سکول تو بری بری حالت میں لیکن اگر ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں کسی اچھے سکول میں اس پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا سکول ہمیں نہیں دے رہے لیکن ہم اس کی سزا ضرور دے رہے ہیں کہ ہم میڈل کلاس اپنے بچوں کو اچھے سکول میں کیوں پڑھائے اس پہ بھی جواب لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی پروگرام ایک بہر پھر خوش آمدیت بریک میں جائیں سے پہلے سکول میں کالجز میں یونیورسٹی میں میڈیکل کالجز میں ایک تو سکول ہے نہیں اچھے کالٹی کے اور یہ ازیوم کر لیا ہمارے پرارٹی یا لوگ پڑھانا چاہتے ہیں میڈل کلاس کا بھی اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھاتا ہے آپ نے ازیوم کر لیا کہ اگر اگر ایک ایسن کالجز میں یا کچھر کالجز میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کا باب بکرور پڑھتی ہے ضروری نہیں اس کی پرارٹی سالانہ سے اوپر ہے جو بندہ دو لاکھ سالانہ فیز دے سکتا ہے وہ دس سزار پہ اور بھی دے سکتا ہے لیکن یہ میری سنے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے میں بتا دوں کیوں کیونکہ یہ سوال سنے یا تو آپ کیپنگ کریں آج ایک سکول ہے وہ اپنی مرضی سے فیز دونوں دونوں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہیں یہ جو ایک خلیڈیفکیشن ضروری ہے جو دس ہزار دے گا فیز دو لاکھ بینچ مانگ دو لاکھ سرانہ اس پہ پانچ پرسن دے گا دس ہزار زہر دو لاکھ روپے بچے کی فیز دے رہا ہے اس کے باقی ساری چیزیں تو ہی مست لوگوں کو نہیں محل کلیر روی یہ دیڈکٹیبل ہے آپ اپنے بچے کی جو فیز پہ پانچ فیز دیں گے مالک صاحب جو آپ بل بنے گا یہ جو آپ اس کو ایڈوانس یا اس کو ایڈوڑنگ ٹیکس وہاں سے منس کر لیں گے تو ایکسٹا کاؤز زیرو ہوئی لیکن اگر آپ دو لاکھ پانچ بچے پڑھا رہے ہیں اور آپ خزانے میں ایک پیسہ بھی نہیں دیرے ٹیکس ٹرن نہیں فائل کر رہے ہیں پھر خزانے میں کم کم دس وہاں نے بات کہہ جی وہ انہوں نے بیل دیا مالک صاحب لیٹس بی کلی آپ ماشرہ بڑے ایڈوکیٹڈ ہے اس سبجیک کے اوپر نمبر ایک ہم نے کسی چیز اس چیز کو ہاتھ نہیں لگایا انکم ٹیکس لیوی ہو یا یہ ہم نے جو صوبے کی ڈومین ہے ایس پر آئین ٹیکس اون ایگری کلچر لار تمام سوپر انٹرویوز کیا گیا یہ کس کھاتے میں آتی ہیں کس کٹگری میں کھلیر کر دوں کہ یہ بہت ایگری پوائنٹ آپ نے فرمایا جب ہم نے اس کو نہیں لگایا ہو گیا رہا ہے کہ ستر کروڑ آرہ پنجاب میں از تیس کروڑ کے قریب آرہ سند میں ایک ارب سے کم ہے یعنی ہماری سائز اف ایگری کلچر اکانومی جو چوبیس فیصد کے قریب ہے اس سے آپ کو صرف ایک ارب ٹیکس آ رہا ہے اچھا اب میں ارز یہ کروں گا کہ ہم نے کہا کہ ہم ٹیکس تو لگا نہیں سکتے اور یہ سیگمنٹ ایک ارب صرف دیل ادھ کریں کہ سبھوں کو ڈکٹیٹ نہیں سبھوں کو انکرش کریں گے سب کو یہ گزارش کی جائے کہ سارے اپنا اپنا ٹیکس کو انفورس کرو اور ٹیکس لو لیکن فیڈل کورمنٹ نے یہ فیصل لگے جس کا آپ فرمار رہے ہیں اس سمار موف دو لاکھ کی انکم شو کرتے ہیں پانچ لاکھ کا ساتھ اگری کلچر انکم شو کرتے میں کئی ریٹر نے دکھا ٹھیک ہے یہ پچاس لاکھ والا فیڈل گورنمنٹ کو سیڈسفائی کرے گا جس زمین فال کرے گی نہیں کرے گا تیس لاکھ کرے گا بیس لاکھ دیم انکم یہی ہو رہا نا یہ بری موف ہے سوپ ملوں کے اوپر آپ سیل ٹیکس لگاتے ہیں جو ملے ہیں آپ میجر ریوی جاتے گی پچھلی پارلمینت جاتے دس ارب کی سبسیڈی دے گی تھی میں بتاتا اس وقت کم ہوا تھا جب شگر جو تھی وہ قریبا ہنڈرڈ روپیز نائنٹی سے ہنڈرڈ کراس کر گئی تھی یاد ہے آپ وہ جو ریٹ تھا وہ قریبا اس وقت سولہ سے آٹھ کر دیا گیا تھا ابھی سترہ دن کو صرف نو ہو جائے گا آٹومیٹیکلی لیکن آج پرائیس جو ہے قریبا پچاس روپی آپ کو مل لی ہے سو کیونکہ تب کسی نے اتراز نہیں کہتا اس میں آپ کی پارٹی شگر میں لونرز بیٹھے سب نے حصہ لیا یہ بات نہیں ہے یہ پارلیمنٹ نے نہیں کیا تھا ایڈمیسٹریٹیو ایسروں کے ذریعے اگزیکٹیو آرہ تھا اور آج بھی اگزیکٹیو آرہ سے انکریز بھی ہو جاتا لیکن پھر آپ یہی اسی پروگرم میں مجھے کہہ رہے ہوں گے میں اس پہ سوچ ہے اس پر میں میں انڈسٹری کو انگیج کیا جتنے پیسے دے رہے انشاءاللہ ہم بڑی جلدی ان کے ساتھ ہو کہا رہا ہے جو چوری نہیں کر رہا وہ رو رہ رہ یہ پیسٹی کو لسٹ کریں گے استعمال کریں ہمیں یہ جو ان سے پیسے آرہ دبل چاہیے اور میں پر بائلر اس کو تقسیم کر کے مجھے ہر ایک سے پیسے چاہیے پاکستان کے لیے ہر مل سے پیسے چاہیے چاہے اے کی اے کی ہو بی کی ہو سی کی ہو مجھے تکلیف دینے میں کوئی میرا انٹرس نہیں ہے مجھے پاکستان کے لیے ہماری گورنمنٹ کو پیسے چاہیے وہ خوشی سے پیسے دیں ہم فکس کریں نہ پاکستان خزار میں پیسے آئیں گے ساری قوم آپ کے ساتھ ہے پیسہ بلکل تینیبل ہے ہی نہیں سچویشن یہ تو کرنا پڑے گا لیکن دو تین چیزوں ہمیں ڈھر لگتا جب آپ کے فگرز دیکھیں ہمیں آپ کی حمت اور نیت پر شک نہیں ہے آپ دو تین فگرز ڈالے میں بجٹ میں بہت بڑے بڑے ایک ایتی سال آپ کا ڈالاب ہے آٹھ سو سارے آٹھ سو ملین ڈالر جو پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے بجٹ نے پاکستان کے کہا کہ مالک صاحب جو ہم نے دے دی میں پیسے ہم نے بل کلیر کر لیا آپ کی گورن جو مرجی کھاتے صاف ہیں اس پر بھی آپ ڈیٹھ بلین ڈالر ہے تو ایتی سالات اور اس کا بتائیں آپ کیوں امید پر امید ہیں جی میں ارز کرتا دو چیزیں مالک ڈیگری تو چینج ہو چکا ہے اور یہ ہے کہ ان کو پروفیشلی کنننس کر کے ہر چیز چینج کی ہے ٹرانسپرنسی لائے ہیں جیسے میں نے کہا سر کو ڈیٹ بیجمی ڈالا اور ہی طریقہ ہماری کیش اکاونٹ اب آپ پاکستان کی بدقسمتی ہے پاکستان کو ملنے چاہیے اور پانچ سال سے نہیں ملے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دوستیاں ایک طرف جو پاکستان کا جو ڈیو اماؤنٹ ہے کوئی بھی ہو وہ ہمیں پوری کوشش کرنی جلدی سے جلدی ہمیں ملے میں نے ان سے بات کی پچھلے چند مہینوں میں کئی دفعہ کی پچھلے ایک سال میں کہ آپ مہربانی کریں پیسے دیں جو ان کے روائل فیملی ہیں انہوں نے صاف ایک دن کہہ دیا کہ سینیٹر ہاں کین پی یو یور کنٹری بکاوز اف گریٹ ٹیفک بی اف ملیون ڈالر پر اینم گریٹ ٹیفک ان کا یہ ایک بندہ اور ہمارا پرانا وزیر انوالور ہم اس کو کریک ڈاؤن کریں گے یہ جو ہم نے تیس چون چودہ پیسے لینے ان کی جو جائز گل ہے میں کہہ تو اگر انہیں پیسے نہ بھی دینے ہوتے یہ ورشلی اللیگل اور چوری ہے اس کو کریک دون کر کے بند کریں گے اور پاکستان کے انشاءاللہ آنے والے بارہ ہمینے آٹھ سو ملین آپ کو لے کے دیں گے اگلے بجر میں یہ مان نہیں ہوگا نمبر ایک آپ نے سی ایس ایف کی بات کی آپ کو یاد ہوگا کہ جون سوری اکتیس مارچ دوزار آٹھ کو جب نے گورنمنٹ جوائن کی اور پھر دس اپریل کو سپرنگ میٹنگز تھی ورڈ جیسے ہمارے اپنے پیسے کیونکہ جب تک وہ پاکستان خزانے میں نہیں آئیں گے تو اس لئے میں نے کہ سکت ہوگا جو ڈاکومنٹ ہے ایک ایک آئیٹم کے اوپر ہم نے کام کر اس کو مجھے شاہ بریک لینا ہے اور بریک کے بعد پوچھیں کہ اور بجٹ میں بڑی مزبار ہائیبریٹ گاڑی ہیں جو بجلی اور پان اس پہ چلتی ہیں پیٹرل کے اوپر لیکن سنا یہ ہے جو ہماری سرچ ہے کہ بیس ہزار ڈالر کی گاڑی پڑتی ہے اور بچت ہوگی آٹھ سو ڈالر کی یہ کس طرح کا سائنس ہے کیا اس کا فائدہ اس کو بجٹ میں کیوں ڈالا گیا بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک تو دی پروگرام بریک میں جاننے سے پہلے میں ایک فوڈ فور تھوڈ چھوڑ گیا تھا ڈار صاحب بیس ہزار ڈالر خرج دیں گے اب ایک گاڑی پہ اور آگے بچائے گی میکشم مارسہ ڈالر اگر یہ آپ کی ڈارنومکس ہے پھر تو بڑے خطرناک حالات میں نہیں دیکھیں دنیا ساری میں مالک صاحب انوارمنٹ فرینڈلی ہے ایک صرف یہ وہ نہیں ہے دنیا ساری اس پہ جا رہی یہ پراریٹی تو نہیں ہے نہیں پراریٹی نہیں ہے لیکن جو آپ کی اس وقت جو جو آپ کی لوکل نیڈ ہے یا لوکل جو ڈیمانڈ ہے ایک تو وہ ریفارم کر رہا بھی ان کو میسیج دے رہا آپ کے ذری میرا سیل دس مینے کے بعد ملتا گھاڑی آٹو انڈسٹری کا سیل سیکس آپ پیسے جمع کراتے ہیں پیسے جمع کراتے دی آپ سے لے لیے جب گھاڑی ڈیلیور کرتے میرا سیل سیکس دیتے دے پھر تو پیسے ملکے تو دیں یہ کریں گے نا اب اس کو سٹریم لائن کریں بڑی چیز ہے آپ کے پیسے جو کرنا کریں تو یہ جو ایک ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہے وہ میں سمجھ دوں کہ نہیں کی نا تو میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نے نو دس مہینے کی شورڈ فال کو ایک دفعہ کر رہے ہیں اگر بیٹھ رہے ہیں بلکہ یہ پوچھتا کہ آپ نے قیمتیں بڑھانی ہیں اس پہ بھی ایک عجیب ہے میں آتا ہوں دس زار یونٹ یوزج میں مجھے بھی سو پہ ڈیٹھ سو پہ وہ مل رہی ہے ایک سبسیڈی وہ کیوں مل رہی ہے مجھے تو ایک اور ملنی چاہیے ٹوٹل ویڈاؤٹ سبسیڈی اگر یہ آپ فلیٹ بنائیں تو کتنی سیونگ ہو جائے گی دیکھیں دو چیز ہیں جیسے ایک تو میں شروع میں کہا تھا کہ ایک لائف لائن کی ڈیفنی ہمارے درمیان ابھی فائنل آئیز نہیں ہوئی کہ 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 ہم کریں گے سو پہ کریں گے دو سو پہ کریں گے ظاہر ہے کہ میر صاحب کی جنرون خواہش ہے کہ جتنے زیادہ ہم ریلیف دے سکیں ہم لوگوں کو دیں کیونکہ ڈومیسٹک کنزیومر جو ہے اس کو ریلیف دینی چاہیئے لیکن آپ یہ بات بلکل بجاب فرما رہے ہیں کہ اگر ہم مثلا میں ہیپیتھیکل بات کروں اگر ہم ایک سے ایک سو ایک والا یونٹ ایک سے پچاس والے اس کے دو سپیشل ٹیر ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ایک سو پچاس والے دو روی یونٹ دے رہا دو روپے آپ کی کسٹ ہے چودہ روپے جو آپ کا نیکسٹ ہے زیرو ون تو ون ہنڈر وہ جب پانچ روپے فائیو سیونٹی نائن دے رہا اس کو بھی آٹھ روپے پر یونٹ سبشیڈی ملی یہ سپیشل ٹیر لائف لائن والے اگر لائف لائن کو لیٹ سے بڑھاتے ایک دو کم ہو جائے گی تو یہ چیزیں انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں فائنلائز ہو جائے گی کل صبح میٹنگ میاں نوازشی صاحب نے رکھی ہوئی اس کے اوپر چلیں اس پر وہ بھی ریشنلائز ہو جائے گا ہمارا بل اور مہنگ ہو جائے گا لیکن خیر ہے ملک آپ خوشی کے ساتھ دیتے ہیں دوسرا یہ بتائیں یہ آپ کے کئی چیزیں پر امید بڑی نظر آتی آپ نے کہا یورو بانڈز پانچ سو ملین کے ہم فلوٹ کریں گے ان حالات میں کسنا کریں گے جب آپ چھ مہینے پرفارم کر کے دیکھیں گے دنیا دیکھیں کہ اب انڈیکیٹرز پہ ہیں اور آپ یوں مین بزنس آپ کو سارے راستے کھل جائیں گے ملٹی لیٹر آلڈی سٹاک شین تو خیر آپ نے دیکھی لیا جس طرح رییکٹ کر رہی ہے ملٹی لیٹرل نے تو ہم سے رابطے کی ہیں دیکھیں اگر آپ دیابر باشا ٹائم نہیں چاہیے چاہیے اس کا فورن کومنٹ تو آپ کو چاہیے ہوگا آپ چیزیں سارے تو نہیں بناتے تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے یہ چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ تھا اگر ہم اس کو لے کے ادھار لے کے اپنے ایسٹ بنا لیتے کچھ تو وہ ہماری آج بڑی بہت بڑی خوشکسمتی ہوتی آپ نے یہ موٹر وے کرزوں کے بیار اکیس سارے میں بنائی تھی آپ کو پتہ کہ یہ پیچھے جو بانڈ یہ فلوٹ کرنے جاری تھی منسٹری فرنس کوک اسلامی بانڈ اس کے نیچے انڈرلائنگ ایسٹ ہوتا ہے اس کی ویلیشن ہے ڈائیسو ارب ایمیجن آج سے پان سال کے بعد دس دس ہزار ایرے پہ چلی جاتی دار صاحب یہ بتائیں آپ تو اپنی چاری افراجات کی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے تھنکنگ میں یہاں بھی آپ کی اکنومک ایڈوائزنی میں شاکت ترین صاحب اور لوگوں کا بڑا انفلوانس ہے اور وہ شاکت ترین صاحب کے ساتھ ڈالر کی قیمت کو بڑا کرتے ہیں کہ جو ان کے زمانے پالسیز ایسی تھی کیا ڈالر کے بہت بڑھنے کا خطرہ ہے لوگوں کو بڑی فکر ہے اس بات میں کس طرح اس کو کنٹرول کریں گے میں ارز کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ وہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے شاکت ترین صاحب جو ہیں وہ اکنومک سائٹ کے اوپر کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہوئے بلکہ اکنومک سائٹ مجھے آدمی ہیں مجھے تو زیادہ دور پساتے ہیں میرے میرے میں جو فنانس پس تھا وہ حبیب میں کے پریزیڈنٹ تھے میرے اچھے ان کے مراسل میں دوست ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں وہ سپیسیفک سکیمز کے لیے اور یہ جو آپ کی جو الیکٹرسٹی ایشو جو ابھی انرجی کیا ہے ان کمیٹیز پر کام کرے اکانومی پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا نہ ہی کسی بڑے گروپ نے اکانومی کو میٹنگ کیا صرف کیابنٹ نے اور پرائیمز صاحب کو میں نے بریفنگز دی ہیں میں اپنی ٹیم جو ہے اکنومک اس کے ساتھ پانچ دن کر کے میں نے اس کو جو بھی فائن ٹیون کیا اس کے بعد وزیر عظیم صاحب نے کلیر کیا پھر کیابنٹ نے کلیر کیا تو ان کے جو ہے وہ میاں صاحب کی ڈیریکشن کے اوپر انہوں نے جو سپیسیفک انرجی دولر کا خطرہ بتائیں دولر کی طرف آنو دیکھیں ہماری تو پوری کوشش انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے کہ سٹیبل رہے کرنسی جہاں کرنسی سٹیبل نہیں ہوتی وہ بھی ایک بہت بڑا نیگیٹیف فیکٹر ہوتا ہے آپ کے فورن انویسٹر کے لیے وہ کہتے ہیں آج میں اپنے پچاس ملین ڈالر لے کے جاؤں آج کے آج کی ریڈ پیر میں اپنا وہاں انویسٹمنٹ کروں اور کل کو جب میں نکالوں تو اللہ نہ کرے کہ وہ ہاں نقصان ہوگی منافع میں سے نقصان ہو جائے گا تو ہماری پوری کوشش ہوگی ہم انٹروین نہیں کریں گے میں تو یہ بھی کوشش ہوگی کہ مارک اپ ریڈ جلدی سے جلدی ڈاؤنورڈ اگر انفلیشن ساڑے ساتھ ہے اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہم نے اٹرونمی دی ہوئی اگر آپ بینکوں سے بورنگ نہیں کریں گے تو آ جائے گا آج اگزیکٹلی اور ساتھ انفلیشن دونوں چیزیں جب کریں گے جو ہم کرنے جا رہے ہیں تو میرے ساب سے تو ابھی بھی ڈیو ہے ابھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آپ اناؤنس کریں کہ ہم ڈالر کی قیمت اتنے عرصے میں یہاں پہ لے آئیں گے تو بہت لوگ جہوں سے خالی ڈالر رو کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے دس ہزار کسی نے بیس ہزار وہ بھی ہزاروں میں ڈالرزیشن ہوئی ہے جیسے ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی ڈالرزیشن آپ کو توڑنا بڑا ضروری ہے لیکن اس پہ ہمیں کوئی آپ کے چیز نظر نہیں آئی کہ ایسا بھی آپ کا ارادہ ہے ایسے ارادے ایسے ارادے ایسے ارادے پیکٹیکل ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھا تھا سکشن نائن سے ففٹی ٹو پہ آیا تھا یاد ہے نا آپ بلکل اور وہ بدترین دن تھے سپٹیمبر اور ہمارے جو اپوزیشن کے اسے ساتھی تھے وہ نیشنل سمبلی تقریریں کر رہے تھے کہ یہ سو روپے کا ڈالر دسمبر نائنٹی ایٹ میں ہوگا تقریریں اٹھائیں آل آل فورٹین ایمین ایسے ایچی سپوک اور دیت وزید وینہ مینڈیٹڈ بائی پرائیم میسٹر میں کامس مرسطہ بھی میں نومبر میں فرانک انہوں نے کہا جی اس کو آپ اینڈل کریں حمدو اللہ چلے ہم یہ امید کریں کہ خاموشی سے ڈالر ٹھیک ہو جائے گا نہیں نہیں سٹیبل رہے گا سٹیبل رہے گا یہ بالکل آپ ہے یہ انشاءاللہ ہمارے جو جو ہمارے ایکنومک ایکشن جو ہم لے رہے ہیں اس سے سٹیبل رہے گا انشاءاللہ دوسرا یہ بتائیں کہ یہ آپ کی پرویجن آپ نے چائنہ کے نیوکلئر چائنہ اس کی تو پرویجن رکھی ہے جو بھی دور کی بات ہے لیکن ایک ایک اگریمنٹ ہوا ایران گیس پائپلائن کا اس کی ہمیں کوئی پرویجن اس میں نہیں نظر ہے بجٹ کے اندر اس کے لیے فنڈز وغیرہ تو کیا وہ پرویجنٹ ختم ہو گیا دیکھیں جو چائنہ کا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی ایرنیجمنٹ ہے اس کی پرویجن جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ویری مچ کنٹریکشور ابلیگیشن ہے لیکن یہ جو پرویجنٹ کنسیو کیا گیا تھا میں نے دوست وقت اس ہینڈر میں بیان بھی دیا تھا میڈیا کو بھی میری یہی بات تھی کہ مجھے تو اس کا کوئی فنانچل کلوز فیزیبیلٹی نظر نہیں آ رہی کہ کون اس کو فنانس کرے گا کدھر سے ہوگا تو جو جانے والی حکومت تھی اس نے وہ جو فوٹس سیشن کیا اور وہ پائپ جو آپ نے دیکھا کہ ایک ایران بھی آفر کر رہا ہے پیسے گیس پرم نے بھی کیا تھا نہیں ہے اب ہم جو ہمری نیکس ٹیکنک کریں گے اس میں ہم اس کو پلاننگ کو پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے ایز اف ٹوڈے آبیسلی دیر از لیکن الوکیشن ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکیاتی پروگراموں میں ایک نیو انیشیٹیفز کے لیے بھی ایک اماؤنٹ رکھا گیا ہے اور نیو انیشیٹیفز یہی ہیں کہ جو بھی فیزیبیل پروجیکٹ پرواریٹیف پروجیکٹ ہو جائے گا کرنا جیے لیکن نوٹ سواب دی دی تحت سبجیکٹو نورمل دو مجھے ایسی میسیز بھی رہے تھے ضرور آفتر سوال کریں کہا کہ جی ڈار صاحب نے کہا تھا کہ بیس پرسنٹ الاؤنس مل گیا گورنٹ ایپلائیز کو ہمیں تو کوئی نہیں ملا یہ ہمارے ایک موٹوے کے دوست ہیں پولیس کے ان کا آئیون کہ جی دارسہ سے پوچھیں ہمیں تو کوئی نہیں ملا نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بیس پرسنٹ جو الاؤنس ملا تھا وہ قریبا تین مہینے پہلے ملا تھا وہ پہلے سیگریٹریٹ میں ملا پھر وہاں سے جو آڈیو جنرل والے ہیں انہوں نے لے لیا پھر ایک آدھ اور نے لے لیا پھر وہ اور مانگ رہے ہیں تو ان بچاروں کا ملے گا کیا نہیں ملے گئے جاتے جاتے میں نے ایک کمیٹی آلیڈی آج سیٹ اپ کی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈسکرمنیشن ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی میں بھی کہ پیشلی کیٹرکر گورنمنٹ سے پہلے جو ریگورر گورنمنٹ تھی اس کی کوئی وجہ ہو کے کہ بھی آلیڈی کو سو آپ لکنگ ایٹ اور دوسرا سرکاری ملازمین کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انفلیشن والی بھی آپ لوگوں نے نیک شیلڈ انکریز دی تو کیا امرش ہوتے لیں نہیں دیکھیں آپ کے سامنے جو مالی مشکلات ہیں جیسے میں نے کہا سب سے بڑت پانچ سو عرب چاہیے نا جی اور ٹیکس لگا رہے ہیں آپ صرف دو سو تو پھر ایک سو سی عرب آپ کو ترقیاتی پروگرام ہنگلی چاہیے تو میں ایک سیکنڈ میں میں ارز کر دوں میرا وقت ختم ہو گیا یہ میں صرف ارز کر رہا ہوں کہ ہر ایک کو دیکھا جائے گا تھوڑی سی ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب سپیس پیدا ہوتی ہے پینشنرز کو ہم نے دس فی سے دے دی ہے اور جو تین ازار کی منیموم پینشن دی جو سب سے غریب ہیں ان کو پانچ ازار کر دی ہے سر ایک سی بتا دے آخری دس سیکنڈ میں کلوزنگ کے پنی چھوڑ دوں گا آخری دس سیکنڈ چھے مہینے بعد ہماری حالت میں کتنا فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ ہماری حالت آپ کو نظر آئے گی کہ ہم صحیح ڈائریکشن پر چل پڑے ہیں ڈیٹونیشن کے بعد بھی آپ نے دیکھا تھا کہ چھے مہینے میں آپ سب لوگ کہہ رہے تھے یار اب دو شہر یہ چار ارب ڈالر کا ریزرب بھی ہو گیا تین مہینے کا ابھی تو بیتالیس دن کا ہے آپ کے حالات بہتر ہو گیا آپ کے کرنسی جو ہے سٹیبل ہو گئی بیس پیسے کا فرق ہو گیا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں امیدیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ ناظرین پروگرام وقت خطب ہو گیا پرڈیوسر صاحب نے کہا کوئی لفظ نہیں دیجئے آپ نے سنی باتیں تین مہینے چھ مہینے ہم نو مہینے بھی انتظار کر لیں گے ہمیں کوئی ہماری گھوٹ میں اچھی خبر دیں ہم انتظار کر لیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ